السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلال اقدت ملسانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ وعملہ رب یسر والا توسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب سبت قلبی اللہ دینک آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الولیوں کی فضیلت اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاؤں گی الولیوں کے معنی ہیں سرپرست مددگار دوست یہ بہت سے معنی آتی ہیں قرآن کریم میں پندرہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو دہرائیا ہے اس کے آدار چھیالیس ہیں اور اس کا مفرد عدد ایک ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے یہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص محبت سرپرستی دوستی نگہ مانی کا ایک عجیب تصور ہے اس لیے ولی اس دوست یا سرپرست کو کہتے ہیں کہ جو اپنے دوست کے تمام مفادات کا تحفظ بھی کرتا ہے اور دلی محبت کے ساتھ اس کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کے دوست کی حمایت کرتا ہے اور ظاہر ہے یہ شان اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مفاد کے اپنے دوستوں کے مفادات کا محافظ ہوتا ہے حالانکہ دنیا میں کوئی بھی دوست جیسا بھی وہ ہو وہ دوستوں کے مفادات کا محافظ کسی نہ کسی درجے میں وہ اپنے مفاد میں بھی ہوتا ہے لیکن اللہ کو کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے یہ جب اپنے دوستوں اور چاہنے والوں کی مدد کرتا ہے تو خالص انہیں کی خاضر کرتا ہے بے لاؤس کرتا ہے اور یہ شان اللہ کو حاصل ہے اس لیے اللہ کا نام الولیو ہے اس کے بینیفٹس اگر دیکھیں اگر کوئی بندہ دنیا کی نظر میں محبوب ہونا چاہتا ہے کہ ہر بندے کی نظر میں اسے محبوبیت حاصل ہو جائے ہر آدمی اس سے محبت کرے تو اس کا کسرت سے ورد کرے الولیو 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 جب بھی موقع ملے کم سے کم دن رات میں تین ہزار مرتبہ تو کر لے اس کا ورد کیونکہ کسرت کی کوئی لیمٹ نہیں بعض مرتبہ بندہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ کتنا کرنا ہے تو کم از کم تین ہزار کر لے ایک ہی ٹائم میں بیٹھ کے کر لے الگ الگ مرتبہ نہیں کر سکتا دو آگے پیچھے گیارہ مرتبہ دوری شریف پڑھ لے اپنے اوپر دم کر لے تو جو بھی اس پر نگر ڈالے گا وہ اس کا محبوب ہو جائے گا اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بن جاؤں اللہ کی معرفت کے دروازے اس پر کھل جائیں تو اس نام میں بڑی تاثیر ہے انسان تین سو تیرہ مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد کرے یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے تھوڑے سے پانی پر بھی دم کر کے وہ پی لے اور اللہ سے دعا کرے نوے دن کی پابندی سے یہ کر لے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ذوق معرفت عطا فرما دیں گے انسان اشیاء کے حقائق چاہتا ہے کوئی چیز ہے اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہے اس کے راز کیا ہیں یہ اس پر کھلیں اس نام کا ایک سو ایک مرتبہ ویٹ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اس پر یہ حقائق کھلیں کہ آسمانوں کو بلند کیوں بنایا زمین کو وسیع کیوں کر دیا درق پہاڑوں کے سلسلے کیوں ہیں ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں 92 days 92 دن کی نیت سے ہی عمل شروع کریں انشاءاللہ تعالی اس کی رہنمائی اللہ تعالی کریں گے اگر کسی کو کوئی ایسی مشکل پیش آگئی ہے کہ وہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے تو شب جمعہ میں دو رکعت نامازِ حاجت پڑھیں اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں یا ولیو یا ولیو یا الولیو الولیو آگے پیچھے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں پھر اللہ سے دعا مانگیں سینے پر دم کریں تو اللہ تعالیٰ اگلے شب جمعہ سے پہلے اس کو اس مشکل سے نکال لیں گے اگر اگلے جمعہ تک نہ ہو کام تو پھر اسی طرح پڑھ لیں اسی طرح سات شب جمعہ تک کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی آپ کی مشکل حل ہو جائے گی اگر میان بیوی میں آپس میں مواقفت نہیں ہو رہی نہیں بن رہی دونوں میں جھگڑے ہیں دونوں چاہتے بھی ہیں کہ آپس میں بن جائیں کمپرومائز کرنے کی بہت کوشش بھی کرتی ہیں پھر بھی نہیں ہو پاتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کھانے پینے کے برطن پر پانچ سو مرتبہ یا ولیہ پڑھ کر دم کریں خالی برطن پر دونوں کے برطنوں پر پھر اس میں کھانا ڈالیں سات دن میں انشاءاللہ آپس میں محبت اور الفق پیدا ہو جائے گی اگر کسی شہر کو اپنی بیوی کی کچھ آدات پسند نہیں ہے یا بیوی کو اپنی شہر کی کچھ آدات پسند نہیں ہے اور دونوں چاہتے ہیں آداتیں ٹھیک ہو جائیں مثلا شہر کسی گیمبلنگ میں لگ گیا ہے جوے وغیرہ میں سارا پیسہ اڑا دیتا ہے یا بیوی کو ادھر ادھر کی لگانے کی آدت ہے اور شہر پریشان ہے کہ خاننان میں بیزدتی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے شہر یا بیوی آمنے سامنے آئیں ایک اس کو دیکھتے ہی یا ولیوں کا ویٹ شروع کر دیں کم از کم نو مرتبہ تو بات کرنے سے پہلے پڑھ لیں اس کے بعد بات کا آغاز کریں اسی طرح ایک تالیس دن پابندی سے کر لیں تو جو بری خسلت سامنے والے میں ہیں اللہ تعالی اچھی خسلت میں بدل دیں گے اگر کسی کی ہاں صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹوں بیٹے کا خواہش مند ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ ہو تو ایک تالیس مرتبہ یا ولیوں پڑھ لیں اول و آخر تین مرتبہ دوری شریف پڑھے اپنے اوپر دم کریں اپنی بیوی کے پاس جائے انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے صالح بیٹا عطا فرمائیں گے اللہ تعالی ہماری اور آپ کے مشکلات حل کرے ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے آمین وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین